احسان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے آیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم کر رہے ہیں even and odd numbers آپ کو پتہ ہے کہ even numbers جو ہیں ان کو اردو میں جفت نمبر کہتے ہیں اور odd numbers کو اردو میں تاک نمبر کہتے ہیں اب ہم even number کی definition دیکھتے ہیں a number is even if it can be divided equally into two groups اگر وہ دو groups میں divide ہو سکے تو وہ even ہوتا ہے اور even numbers جو ہیں وہ zero two four six یا eight پہ end ہوتے ہیں یعنی آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک دوست ہوگا جو اس نمبر ہمیشہ جوڑا بناتا ہے اور اچھے دوست حق بات پر صاف دیتے ہیں اب یہ example دیکھیں آپ count کریں کہ اس میں کتنے object ہیں one two three four four apples ہیں تو اب ان کی pairing کریں تو دو pairs بندے ہیں اور even number ہے four is even number اسی طرح آپ نے اوپر آپ نظر ڈالیں تو اللہ نے آپ کو pair of arms دیئے ہیں pair of hands pair of legs and pair of feet اور اسی طرح اللہ نے ہمیں pair of eyes دیئے ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں اور اسی طرح ہمارے دو کان بھی ہیں pair of ears جن سے ہم سنتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ناک تو ایک ہے لیکن اس کے pair ہیں nostrils کے دو nostrils ہیں یا نتنے جن سے ہم سانس لیتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے ان نعمتوں کو تو ہم نے کبھی نعمت جانا ہی نہیں کسی نے پوچھا کہ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے لیکن پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ ہدایت تو چودہ سو سال پہلے کی آ چکی ہے ہمیں صرف اس ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر ان پر عمل کروگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت جو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عمل کیا اس کو سنت کہتے ہیں اور ہمیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھنی چاہیے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے تو پیارے بچوں اردو زبان میں قرآن ترجمہ سے پڑھیں تاکہ پتا چلے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہم اپنی زندگی اور آفرت دونوں سے ہمار سکیں تو اب یہ ہے اور نمبر کو دیکھتے ہیں تاک نمبر کیا ہوتا ہے اگر اسے دو ایکول پارٹس میں ڈیوائٹ کیا جائے تو پیچھے ہمیشہ ایک بھر جائے اور اور نمبرز اینڈ ہوتے ہیں وان، تھری، فائف، سیون اور نائن کے اوپر یعنی اور نمبر میں اور نمبر ایک اکیلہ رہ جاتا ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا اب آپ اس اگزیمپل کی طرف دیکھیں یہ کتنے آبجیکٹس ہیں یہ تھری ایپلز ہیں اگر ہم ان کی پیرنگ کریں تو دو تو پیر بن جائیں گے لیکن ایک ایپل اکیلہ بھ جائے گا تو تین جو ہے وہ اور نمبر ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس سے پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ہمیں مزید واضح ہو جائے اب یہ آپ کے ساتھ سامنے جو ہے نمبرز ہیں آپ ان کو کافی پر اتاریں ان میں سے انسرکل کریں دائرہ لگائیں جو کہ ایون نمبرز ہیں اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو باری باری ہم ایک نمبر کو لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ نمبر جو ہے یہ ٹوئنٹی ہے یہ ٹو اوبجیکٹس میں بھی کیا جاتا ہے زیرو پہ اینڈ ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کو ایون نمبر لیں گے اب آپ دوسرے ایسیمپل دیکھیں یہ فیفٹی وان ہے تو اس کے اینڈ میں وان آ رہا ہے اور اگر آپ اسے ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کریں تو یہ ایک بچ جاتا ہے تو ہم نے یعنی ٹوئنٹی فائی پلاس ٹوئنٹی فائی فیفٹی اور پلاس وان تو ہم نے آر نمبر کی ڈیفینیشن پر پڑا تھا کہ اگر ٹو گروپس میں ڈیوائٹ کریں تو ایک بچ جائے گا پیچھے تو یہ ہے آر نمبر اسی طرح آپ اس نمبر کو دیکھیں فورٹی تری تو ایک تو یہ تین پہ انڈ ہو رہا ہے اگر آپ فورٹی تری کے ٹو پارٹس دیوائٹ کریں تو ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی وان پلاس فورٹی ٹو ہوتے ہیں اور پھر ایک بچ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فورٹی تری اس اور نمبر آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ڈیفینیشن پڑی تھی دونوں پرائٹیریہ اس کے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں اس کے بعد نیکس نمبر ہے تھرٹی ایٹ آپ دیکھیں کہ تھرٹی ایٹ اینڈ جو ہے وہ ایٹ پہ ہو رہا ہے اور وہ جو ایون نمبر جو ہیں وہ ان میں سے ایک ایٹ پہ اینڈ ہونے والا ہے پھر اگر آپ اس کو ٹو ایکوال پارٹس میں ڈیوائٹ کریں تو نائنٹین پلاس نائنٹین ہوتا ہے وہ تھرٹی ایٹ ہوتا ہے تو یہ بھی دونوں پرائٹیریہ فولفل کرتا ہے یعنی ٹو ایکوال پارٹس میں بھی ڈیوائٹ ہو سکتا ہے اینڈ بھی ایٹ پہ ہو رہا ہے اب نیکس نمبر کو دیکھیں نائنٹی سیون تو نائنٹی سیون جو ہے ایک تو یہ آرڈ ہے اور دوسرا آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کے ٹو ایکوال پارٹس کریں ٹو ایک پلاس ٹو ایک نائنٹی سکس بنتا ہے اور پلاس ون ایک اکیلا بچ جاتا ہے تو یہ آرڈ نمبر ہے اس کے دونوں پرائٹیریہ پورے ہوتے ہیں اس کے بعد نیکس نمبر ہم دیکھتے ہیں کہ سکسٹی سکس ہے تو ایک اینڈز ان سکس آپ کو پتا ہے کہ زیرو ٹو فور سکس اور ایٹ والے نمبر جو ہوتے ہیں وہ ایون نمبر ہوتے ہیں اور اگر آپ اس کے ٹو ایکوال ہافز کریں تو ٹرٹی ثری پلس ٹرٹی ثری سکسٹی سکس ہوتا ہے یہ ٹو ایکل پارٹس میں ڈیوائید ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سکٹی سکس جو ہے وہ ایون نمبر ہے پھر یہ ہے ایٹین ایٹین جو ہے ایک ایٹین جو ہے او آپ کو پتا ہے جو نمبر ایٹ کے اوپر اینڈ ہوتے ہیں وہ ایون نمبر سکراتے ہیں اور دوسرا criteria یہ ہے کہ آپ اس کو 2 equal parts میں divide کریں تو 9 plus 9 is equal to 18 تو یہ بھی even number ہے 18 is a even number اور اس کے بعد next ہمارے پاس example ہے 4 کی تو آپ اور دیکھیں کہ it can be divided in 2 parts اور 4 جو ہے وہ even number ہے تو کیونکہ even number ہے ہم نے پڑھا تھا کہ 1 بھی نہیں بجتا اور 2, 4, 6 اور 8 پہ end ہوتے ہیں آپ اس number کو دیکھیں 93 ہے it ends in 3 تو 3 پہ جو end ہو وہ odd number ہے اور پھر اگر آپ اس کو 2 equal parts میں divide کریں تو 1 بج جاتا ہے یعنی 46 plus 46 92 ہوتے ہیں اور plus 1 بج گیا تو یہ اس criteria کے حساب سے یہ odd number ہے دونوں criteria fulfill کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ہے 80 80 جو ہے وہ 0 پہ end ہو رہا ہے اور ہم نے definition میں دیکھا تھا کہ جو 0 پہ end ہو وہ even ہوتا ہے اور پھر یہ 2 equal parts میں بھی divide ہو جاتا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ according to definition یہ دونوں criteria پورے کرتا ہے تو اس حساب سے ہم اس کا answer جو ہے 20 یہ جو encircle کیے ہوئے ہیں these are even numbers جو circle کے بغیرے ہیں وہ odd numbers ہیں تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا سمجھ بھی آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں انجھوں گیا